عجیب و غریب وقت ہے کسی کے گھر سے ڈولی اٹھے تو باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے تب بھی نہیں چھوڑتے ہیں بوڑے باپ کے کندے کے اوپر سب سے بھاری چیز جوان بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے جوان بیٹے کا جنازہ کو عام بات نہیں ہے بوڑے باپ کے کندے دنیا میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز کیا ہے بوڑے باپ کے کندے پر جوان بیٹے کا جنازہ حضرت معنی طریقہ جمان بیٹا دنیا سے چلا گیا ان کے اوپر غم کی کیا کیفت ہوگی کیا تکلیف ہوگی کیا حال آیا ہوگا بجائے یہ کہ ان کے لئے خیر خواہی اس کی مغفرت بچے کی مغفرت کے لئے دعائیں ان کے لئے صبر جمیل کی دعائیں لوحقین کے لئے پس ماندگان کے لئے ایک نئی بحث شروع ہو گئی اتنے وہ دیندار آدمی تھے تو گھر کیا تو یہ حال ہے ساری دنیا کو دین کی دعوتیں کرتے ہیں بھئی حضرت معنی طریقہ جمیل صاحب اللہ کے ولی ہیں نیک آدمی ہیں نبی تو نہیں ہیں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا ان پہ تو یہ تو تنقید کرنے کی تنس کرنے کی بات ہی نہیں بنتی ان کی ساری زندگی کی محنت کو تباہ کر دیا اور اس بات کے اوپر لاکے جملہ ٹھوک دیا انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ اور کبھی معلوم تو کرتے وہ بچہ تھا کیسا ہے وہ تو ذہنی طور پر مریض تھا میرے چچا کا بیٹا پیچھے گھر میں رہتا اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا آج میرا خالہ 28-30 سال کا ہو گیا کچھ نہیں پتا دنیا کا آج بھی پیمبر اس کو بانتے ہیں تو وہ تو بچہ ایسا تھا جو ذہنی طور پر مریض تھا معذور تھا اس کے لئے تو اللہ تعالی نے شریعت کے لئے حکم نہیں ہوتے کوئی وہ برفور القلم ہیں ان کے لئے شریعت کے حکامات نہیں ہیں اور کسی نے جناب کہا کہ قتل کی واردات ہے کسی نے خودکشی کی کہا کسی نے کچھ کہا اور جناب چار پانچ قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں لیکن کسی کی موت سے ہمیں اپنی موت یاد نہ آئی اور کسی کے جوان بیٹے کی موت سے اس کے باپ کا درد اور غم یاد نہ آئے اس کے لئے دعائیں نہ کی یہ سب بے ہیسی کی باتیں ہیں انہی باتوں کو دیکھتے بھی میں کہتا ہوں جب امام مہدی بھی آئیں گے ہم میں سے باز نہیں ان کا بھی انکار کر دیں کیونکہ میڈیا پر یہی آئے گا ابھی جیسے فلسطین کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں ہر آدمی اپنی اپنی بول رہا ہے تو جوان بچے کا دنیا سے چلے جانا یہ ماباپ کے لئے بڑی تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے اور ہم اس کو سوشل میڈیا پر ڈسکشن کا ذریعہ بنائیں ہم اس کو جملوں کے بھیجنے کا اور کیا اس کو میں بولوں کسی بڑے باپ سے جا کے پوچھے تو صحیح کے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کسی کے انتقال کے اوپر اس کی تسلی دینے کے الفاظ بولے جانے کا ہے یا اس کو باتیں سنانے کی طرف جانا چاہیے کاش ہمیں عقل آ جائے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے تو حضرت محنی طالع جمیل صاحب دعوت برکاتم العالیہ اللہ تعالی ان کو اس پر صبر جمیل عطا فرمائے اور عجر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں بیت الحمد عطا فرمائے اور یہ بچہ اللہ اس کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور اپنی رحمت میں شامل فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے